آپ کے ساتھ حد موجود ہے شریعت موجود ہے قرآن موجود ہے نداب موجود ہے لیکن پھر بھی ساری دنیا میں آپ ایک مغلوب ترین قوم ہے آپ کے فیصلے آپ کے ملک میں نہیں ہوتے ہیں آپ کے فیصلے واشنٹنگ میں ہوتے ہیں لندن میں ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے ملک میں چینی گلڈ چائے چاول سیمنٹ سریعہ اور چوٹے بڑی چیزوں کی قیمتوں کا تعیون بھی یہاں نہیں ہوتا ہے وہ بھی وڑن بین اور آئے مفوالے کرتے ہیں آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہے آپ سیاسی طور پر آزاد نہیں ہے آپ کی عدالت آزاد نہیں ہے آپ کے تعلیم عدالت آزاد نہیں ہے میرے دوست کو تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بلائی ستیتہ کہ دنیا کے لیے مارڈر ہوگا اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں لوگ ترقی کریں گے وہاں انسان خوشان ہوگا وہاں عزت اور وقار کے ساتھ رہے گا وہاں اخلیت ان کی تحفظ ہوگی وہاں ہر پچھے کے ہاتھ میں قلب اور کتاب نظر آئے گا وہاں سفائے ہوگی وہاں زبردست خوبصورت انوائرمنٹ اور ماحول ہوگا وہاں بیچارہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی وہاں عدالتوں میں انصاف ہوگا لیکن آج ہمارے ملک میں وہ چیزی کیوں نظر نہیں آتی اس لئے میرے دوستو کہ ملک تو آزاد ہوگیا لیکن اس ملک میں گزشتہ ستر سالوں ہیں ایک دن کے لئے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہم نے نہیں دیکھا آج اگر آپ لوگ رو رہے ہیں کہ ملک میں مینگائی میں اضافہ ہوا قیمتوں میں اضافہ ہوا دکاندار بھی رو رہا ہے گاہت بھی رو رہا ہے مزدور بھی رو رہا ہے کارخاندار بھی رو رہا ہے ٹکسی والا بھی رو رہا ہے اور قرائے دینے والا سواری بھی رو رہا ہے اور ہر جگہ ایک جنگ برپا ہے کہ معیشت بیٹ گئی معیشت دباؤ گئی معیشت معاشی کشتی دوب رہی ہیں کیوں ملک میں تو جمہوریت ہے ابھی ابھی تو الیکشن ہوا ہے دو مہینی بھی ہو گئے ابھی لیکن ہر دن بربادی کا اس نے ایک قرآن میں پرمایا ہے جس نے قرآن کو چوڑا اسلامی نظام کو چوڑا ان کے معیشت تنگ ہو جائے گی ان کے معیشت تباہ ہو جائے گی اور آج قرآن کا وہی اعلان ہے کہ ہمارے معیشت تنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قوم کو ایک مقا دی آتا اسلامی نظام قائم کرنے کا اسلامی نظام کے لئے اس ملک میں پینک استعمال کرنے کا توب استعمال کرنے کا کلاشن کوب استعمال کرنے کا تلوار چلانے کا ضرورت نہیں ہے اس ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں تو ووٹ کے ذریعے انقلاب لاسکتے ہیں ووٹ کے ذریعے تبدیلی لاسکتی ہے پوری قوم نے ووٹ استعمال کیا اور آج ایک ایسی پارٹی بھی برسر اختیدار آئی ہے جو انہوں نے قوم کے ساتھ تبدیلی کا اعلان اور وعدہ بھی کیا تھا لیکن آج قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے اور کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی مہنگال میں اضافہ ہوا یہی تبدیلی آئی ہے غریب کا رنگ وہ سر پھر گیا ہے یہی تبدیلی آئی ہے اور دکاندار اور گاہ کا اپس میں لڑ رہے ہیں یہی تبدیلی آئی ہے سواری اور دریور کنڈکٹر کرائوں پر لڑ رہے ہیں یہی تبدیلی آئی ہے میرے دوستو یہ کسی فرد اور پارٹی کی بات نہیں ہے یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیشة